بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور قبلہ رخوں کر کے موٹر ہو کے بیٹھ جانا ہے یعنی خوشبو لگا کر اچھی طرح خوشبو میں ڈوب کے آپ نے بیٹھنا ہے اپنے پیچھے سرچوں کا تیل کا نیا چراغ جس سے پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو نہ آگ اس کے اندر جلائی گئی ہو وہ چراغ آپ نے استعمال کرنا ہے کہ نہ نیا چراغ جس کو کورا چراغ بھی کہتے ہیں اور نیا چراغ بھی کہتے ہیں ایسا چراغ جس کو کبھی مطلب کہ آپ نے یوز نہ کیا ہو استعمال نہ کیا ہو نہ ہی اس کو پانی لگا ہو اچھا دفعہ جب بھی ہم چراغ لاتے ہیں تو پہلی اس کو پانی مطلب کے لگاتے ہیں تاکہ چراغ کبھی ٹوٹے نہ آپ نے کورا چراغ لینا ہے اور وہ ہی استعمال کرنا ہے آپ نے کورا چراغ لے کر اپنی اس کے در سرسوں کا تیل دال کر آپ نے اپنے بیک سائٹ پر یا پچھلی سائٹ پر آپ نے رکھ لینا ہے وہاں برور پاک صاف کمرہ ہونا چاہیے جو میں نے اگربتی آپ کو بتائی تھی اگربتی کا طریقہ میں نے پہلے بھی پوسٹ کیا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گی تو وہ اگربتی آپ بنا لیجئے گا اگربتی کا استعمال کیجئے گا اس کا سفور کو ضرور مطلب پہلے کرنے میں جلا لیجئے گا تاکہ خوشبو اور زیادہ ہو جائے اپنے بیچے لازمین سرسوں کے تھیل کا چراغ روشن کر لیجئے گا سائے کی گردن پر ٹکٹکی بات کر جب آپ سرسوں کا چراغ کمرے کے اندر بغیر لائٹ کے ہونگے ہیں تو ایک سایا آپ کا آگے ہوگا تو اس کی گردن کے اوپر ٹکٹکی بات کر آپ نے اول آخر سو سو مرتبہ آپ نے مدجہ زیل دوشری پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے سو مرتبہ شروع میں اور اس کے بعد یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے آیات آیت کریمہ ہے مطلب کہ پس یہ جو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھ کر بغیر کلام کی ایک سو جانا ہے ٹھیک ہے اسی طرح صبح دس پجھے دھوک میں کھڑے ہو کر سائے پہ نظر جمع کر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں درمیان میں اتالیس بار اسم یا لطیف پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھیں ہمزاد نظر آئے گا اکیس دن کامر ہیں ان چینل یقیناً کامیابی ہوگی اکیس دن کے اندر آپ کو ضرور ہمزاد نظر آئے گا دوبارہ سے آپ ایک دفعہ پھر سنیں سو مرتبہ اول مطلب کے آخر اور اول سو سو مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے درمیان جب آپ عمل کے لئے پیٹھیں تو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ بغیر کسی سے مطلب کے بات کیا ہوئے تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ ان کنٹوں میں نے سوالے میں یہ آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ نے بغیر کلام کیا ہوئے سو جانا ہے اور جب صبح ہوا کرے گی تو صبح پورے دس بجے روشنی سورج نکل آتا ہے پورے دس بجے آپ نے کیا کرنا ہے سورج کے نکلنے کے دان آپ نے اپنا جو عمل ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سورج جیسے سورج کی روشنی اور آپ کا سایہ نظر آنے لگ بڑے آپ نے اپنے سورج کے سامنے جب آپ کا سایہ آپ کو پتہ لگے کہ در میرا سایہ واضح نظر آ رہا ہے وہاں پر نظر اس کی کرتن پر جمع کر ٹھیک ہے اول آخر پھر دروشی پڑھنا ہے یعنی کہ شروع اور آخر میں پھر دروشی پڑھنا ہے اور ترمیان میں آپ نے ایک تالیس مرتبہ یا رتیف پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھیں یا رتیف پڑھئے آسمان کی طرف دیکھنا ہے تو حمزاد آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یا حمزاد کا جہرہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ سے آسمان اسے باتیں کرے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ اکیس دن کرنا ہے انشاءاللہ اکیس دن کو حمزاد آپ کو آسمان پہ نظر آئے گا اور اڑتا ہوا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے آفت آس آجائے گا تو پھر آپ کو آپ کو چاہیے کہ اس ویساً وعدہ قرار کر لے اور جیسے آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں یہ وعدہ اقرار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لازمین کر لے اور خوشبوں سے آپ جب کہ خوشبول کبھی بھی نہیں آپ نے بولنا خوشبوں بکت سلوری ہے ٹھیک ہے اور جب بھی رات وہ آپ نے امت کرنا ہے تو جب آپ نے پاک صاف ہو کر بیٹھ جانا ہے کمرہ پاک صاف کر لینا تک پہلے اس کو جو میں نے اقربتی آپ کو بنانی سکھائی ہے اس کی پہلے اچھی طرح کمرے میں دھونی دے دینی ہے اور خود بھی اچھی طرح پاک صاف ہو کر خوشبوں لگا کے اپنے گر جانا ہے تو انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے آپ مراد پائیں گے تو صبح کے دس پیجے کے بعد کبھی عمل میں نے آپ کو تفصیلن بتا دیا ہے دو مرتبہ بتا دیا ہے تو وہ بھی آپ کو لازمین کر لیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اسی ویڈیو میں اقربتی جو ہر طریقہ شیئر کر دوں گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اور دعا رکھے گا میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور کوئی بات نہیں سمجھاتی تو کمیٹس بوکس میں شیئر گئے گا اچھی باتیں کمیٹس بوکس میں کریں کیوں کہ بری بات کمیٹس بوکس میں یا میرا نمبر مانگ رہا ہے یا اس طرح گنا یہ بہت بری بات ہے پلیز اس سے اجتناب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے آپ برات کی اور جنات دری مقلات کی شاہی بتائی کہ شاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائی کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقلاتی سے کاجل تھا اگر آپ بولنگ آتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخون پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نزول کتنا خوبش اور کتنا عالی جسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یہ وجہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنر مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل بھی عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی مقناط اس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناط اس لئے کسی مقناط جیسے جلے گی اس سے خوشگور میں پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہا کہ آپ حاضرات کی اور جنات پریم مقلات کی جو عدربتی ہے سب سے پہلے آپ میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چوتی سی بات میں بہت اچھی عراض کی لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے ہیں بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے کسی بکاہ ہوگا کہ آپ عدو عمدر مشق بخور جلائیں بخور کا مطلب ہوتا عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا اس کو بکیتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے عربتی جلائیں ان کے عربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مری دہن جو گھر میں پوٹ ہر کر روٹی تک مصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بکی کہاں سے کر لائیں اور کیا سے جلائیں اس سے بہتظو خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل گھانے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی ترویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہی میند ہوتا وہ کہاں سے کھویں مہنگی یہ مش کو زاکران یہ انبر کی خوش بہتظو کہاں سے گھر کر لائیں انبر مش خوش اتنی مہنگی ہیں کہ ہزاروں سے آہزاروں کے بیان پیجر ہیں ان کی خوش بہتظو جو میں آپ کو اگر بتائیں کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور پیانا ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش خوش اور دوسری انبر اس کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت بلند ہے انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریم رام سے اپنے راست بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جب جیسے بلند سکت مصطع آپ کو سلام ملے گا تو آپ کو آج میں ایک ایسی اذر قطع پیش کرنے جاری ہی جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آل اور خوش دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اقزاب تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑی سے کولیں آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اپر تھوڑا سجلائیں آپ کا پورا کمرہ اگر 32 تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ کپیر کمرہ محکا دے ٹھیک ہیں جو بھی آپ سکھوڑ بتائے جائے گا آپ نے کیا بھر نا ہنجردی حاضرات کروانے کو کارچل آپ بنائیں حاضرات کی ذربتی بنائیں اس کے دائر میں آخری ویڈیو بنائوں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا ایک تعویز ہوگا وہ آپ بتاؤں گی وہ آپ نے آن ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ بتاؤں گی وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلالی جیئے سیاہ کاجر بچہ بات بتھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے مغری رسل کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہی بنا لیجئے گا اگر بتی گا یہ سفوک لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے یہ روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ نے لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی گا یہ بتانے جا رہے ہیں لیکن آپ نے جی سی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سی دو کوئل جناب بطن میں رکھتے کوئل جلانے کوئلوں کے اگر اپتی کا یہ تھوڑا سا سفوک سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں استعمال کریں انہیں اجزاء کے خوشبور سے دور سے حضرات روح لکلار جن پری امزاد مقن تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں گے وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر ساچ پچھا جائے تو یہ مقنیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصر کرنے کو حیرت انگیز انہیات جو خوشبور کانا جو یہ کمال کانا یہ اپنے نازمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے انہیات کی بنیان چاہتے تو یہ سفور کبھی نہ بھولیے اگر کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ایک برہم بھوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سندے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چہ دولہ کھل اجزہ ملا کر باعث ہوگے اب دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی گا آپ کو دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں گھتے ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سلنے نمبر ایک داہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چہ ایک دولہ نمبر تین بلا کے بھول ایک دولہ نمبر چہ کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھ مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساہ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتے ہیں آتنے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار دوبارہ سننے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو دارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائرپل ایک دولہ نمبر پان جاہویتری ایک دولہ سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائرپل جنسی اندرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک دولہ پانٹر Through ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوا پانٹری تیر کہ ایک دولہ انہئے س Gar خوشبودار لپڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لپڑی ہوگی ایک دولہ بیز زرنب ایک خوشبودار گھاس گھین آم ہے ایک دولہ اور بائیس اکیس چونس خمس ایک دولہ 娘 کو بائیس چھین سبیلہ دیٹوں رہی ہے اگر آپ کیتے ہیں تو میں کوشش کروں گے کہ اس کو لکھ آپ کو وڈیو کے ساتھ بھی شیئل کر دوں تاکہ مجھ سے بہت رکھی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر گئی تو اس لئے میں نے آپ کو بھی پتا جاتی ہوں مجھ سے بہت رکھ کر کے لئے تو مجھ سے بہت رکھ ہو گئی ہے تو آپ کو اس کو بنانے کے لئے میں وڈیو کے نیچے دے دوں گی ملتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چینل آپ تک میں بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی موضوع کر سکتے ہیں اس پر بہتادہ نام رکھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ گیار رکھیں گے ویڈیو تو کل بھی ہوتی جائے گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر کسی دن کی سمجھنے ہی آرہی اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنسارے سے نہیں ملتی تو دوسرے پنسارے سے ملتی جائے گے یہ بات یاد رکھیں گے میں کوشش کروں گے ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو اپنا بہت زیادہ یاد رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اور ایک اور عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور تیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھی گا اگر بکتی بار کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پر بنانے ادبہ دیا جائیں گے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے میرے ہمارا چینل سبسکر� جائیں گے ہمارا چینل سبسکرہ ہمارا چینل سببسکرہ کسی لسا اثر دنی سبسکرہ ہمارا چینل سبسکرہ ہ